شامل کرتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ڈیم بنانے کے حوالے سے خطاب کے بعد شوبیس کی شخصیات نے بھی ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ادھاکارہ ریشم سے جو اس وقت موجود ہے نمائد الہورنگ شکیل زاہد کے ساتھ شکیل زاہد بتائیے گا کہ ادھاکارہ ریشم کس حد تک پرعظم ہیں ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنے کے لیے جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کی فلم سٹار ریشم جی کے ساتھ جو ہمیشہ سے پاکستان کے کلچر کو پاکستان کی ثقافت کو اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتی ہیں اور ہر ایسے ایمٹ میں بھی شرکت کرتی ہیں جو ایونٹ عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے ہوتا ہے اور آج کل جو سب سے بڑا سلسلہ چل رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی تقریر اور اس پر ڈیم کے حوالے سے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے تقریر سنی ہوگی اور ڈیم کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں جی انہوں نے بہت اچھی تقریر کی پرائم رسف صاحب نے اور میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کو ہی نہیں بلکہ پاکستان سے جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب کو ہمیں چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ ہم فنڈز ڈیم میں جمع کرائیں تاکہ یہ جو پانی کی قلت ہے جو آنے والی جو وقت ہے وہ بہت اسے پانی کی قلت ہو سکتے ہیں ہمیں تو وہ ہمیں نہ ہو اور ڈیم جو ہیں وہ آسانی سے بن سکے جی ڈیم آسانی سے بن سکے آپ نے بہمیشہ پاکستان فلم رسٹری کے مطالق اچھا خیال کیا ہے ان کے جو ورکرز ہیں ان میں آپ جا کر ان کے کام بھی دیتی رہی اور ان کی ہیل بھی کرتی رہی تو کیا وزیراعظم سے چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان کی فلم رسٹری کو اسٹینڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہو فنکاروں نے بہت سارے حکمران آئے بہت سارے حکمران گئے کبھی کسی حکمران نے فلم انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں کیا اگر عمران خان صاحب جو موجودہ پرائم نیسٹر ہیں اگر وہ انڈسٹری کے لیے کچھ کریں گے تو ہم تو ان کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں ہی دیں گے کہہ کر وہ انڈسٹری کی طرف اپنی ایک نظر جو ہے وہ کریں جو ہمارے ایون ہمارے صحافی بھائی جو ہیں کئی لوگ ایسے ہیں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کو کئی مرتبہ تنخواہ ہی نہیں ملتی ہیں سٹوڈیو کے ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ان کے پاس کام نہیں ہے جن کے گھر کا ایک وقت کا چولہ جو ہے وہ جلتا ہے دوسرے وقت کی شاید وہ روٹی پکا بھی پاتے ہیں کہ نہیں تو میرے خیال میں ابھی تو وہ ظاہر انہوں نے ابھی وہ سیٹ پر بیٹھے ہیں ابھی تھوڑی سی وقت کے بعد عمران خان صاحب سے ضرور کہوں گی کہ وہ ہمارے فلم انڈسٹری کی طرف ایک نظر ضرور کریں بہت سی توقعات ہیں فلم انڈسٹری کے لیے ریشم جی کو بھی اور پوری فلم انڈسٹری کو بہت سی توقعات ہیں نئے حکومت سے کہ وہ آگر وہ مسائل حل کرے گی جس کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری زوال پذیر تھی اور اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انڈسٹری دوبارہ جس طرح سے پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میں تفصیلات سیاں گا